اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیا وہ ایسی نیا فارم ہوگا یا نہیں اگر فارم ہوگا تو اس کے فائدے کیا ہے اور لقصانات کیا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی نوٹیس کر رہا ہوں جو لوگ کامنٹ کرتے بھائی آپ سعودی عرب کے سپورٹر ہے یم بی ایس کے سپورٹر ہے بھائی میں نہ تو سعودی عرب کا سپورٹر ہوں نہ تو یم بی ایس کا سپورٹر ہوں میں ٹرود بتاتا ہوں میرے بھائی اگر ترکی بھی کچھ اچھا کر رہا ہے تو میرے بہت سارے ویڈیوز ہیں اس کے اندر ترکی کے پر سپورٹنگ ویڈیوز بہت سارے ہیں یقیناً ہمیں سعودی عرب سے محبت ہے سعودی عرب کے لیڈروں سے نہیں ہمیں سعودی عرب سے محبت اس لیے ہے کہ وہاں پر مکہ اور مدینہ ہے ہر مسلمان کو بھی ہونا چاہیے جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ویسی ایک اسلامک آرگنیجیشن ہے یہ 1969 میں بنا تھا مسلمان اور اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ فارم ہوا تھا 2020 میں اس کے اندر 57 مسلم کنٹری ہے جس کے اندر ہیسٹ مسلم پاپلیشن ہے اس میں سے 49 کنٹریز میں مسلم میجورٹری کنٹریز ہے نیو او ایسی فارم کرنے کے لیے پہلے ایران کوشش کر رہا اب فی الحال ترکی بہت زور اور شور سے کوشش کر رہا ہے اگر نیو او ایسی فارم ہوگا تو اس کا بلوگ الگ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا نیو او ایسی فارم ہوگا تو کس کنٹریزوں سے فارم ہوگا اور کون سے کنٹریز اس کے اندر رہے ہیں پہلی بات ترکی سب سے آگے رہے گا اس کے بعد پاکستان پاکستان ایک نیوکلیٹیٹ ویپن رکھنے والا کنٹری ہے سارے مسلم کنٹری میں یہ واحد کنٹری ہے جس کے اندر پہلا نیوکلیئر ویپن آیا ایک حساب سے دیکھیں تو the most powerful مسلم کنٹری پاکستان ہے next سب سے زیادہ تیکنیکل لیٹولپڑ ہوا سو ترکی ہے میڈیلسٹ میں اب powerful کنٹری ترکی ہے اس لیے وہ نیو اوائیسی فارم کرنا چاہتی ہے اس کے سپورٹ میں پاکستان ہے پاکستان کیوں سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ سعودیہ عرب اور پاکستان کے ریلیشنشپ اب بہتر نہیں رہے پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ اب کوئی official information نہیں ہے نیو اوائیسی فارم ہونے کے لیے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب نیو اوائیسی نہیں فارم ہوگا جو بھی کنٹریز کے پرائم نیسٹر ہے جیسے کہ عمران خان پاکستان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ disunity نہیں چاہتے اسلامی ورلڈ میں پہلی بات یہ ہے کہ اوائیسی کشمیر کا مدہ نہیں اٹھا رہی ہے اس لیے سعودیہ عرب اور پاکستان کے ریلیشنز خراب ہیں اوائیسی فارم ہوا تھا فلسطین کے مدے پر اسلام کے مدے پر لیکن آج فلسطین کی بات ہو رہی نہیں اوائیسی میں ہوتی ہے تو جس صرف تھوڑی بات ہوتی ہے اس پہ بھی ایکشن نہیں لیا جاتا بہت ڈیلے کرتے ہیں فلسطین کے مدے کو لیکن سعودیہ عرب اور یو اے ای کے تو اسرائیل سے ریلیشن بڑھتے جا رہے ہیں یو اے ای میں تو فری ویزا ہے اسرائیل والوں کے لیے کل سے سسپینڈ ہوا ہے جولائی فرسٹ کو کھلے گا لو جولائی فرسٹ سے فری جا سکتے ہیں اسرائیل سے یو اے ای یو اے جیسے اسرائیل اٹھاک دیا ایک سال پہلے جنوری ٹونٹی 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 میں کیونکہ اسرائیل کے مسلمان بھی حج کر سکے ایک ٹروت بات بولے توئی بھی کنٹری مسلمان کا ہمدرد نہیں ہے چاہے وہ سعودی عرب ہو یا ٹرکی ہو چینہ کے نورت انتین ایریا کے مسلمانوں پر جب ظلم ہوا تو ٹرکی نے بہت سارے باتیں کہے لیکن آج اسی کے گود میں جا کر بیٹھ چکی ہے اس لئے کوئی بھی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہے چینہ پاکستان کو موٹیویٹ کر رہی نیو اے سی فارم کرنے کے لئے چینہ نے سیونٹی پرسن خرض بھی اتار دیا ہے پاکستان کا جس کا خرض تھا سعودی عرب کو دینا تھا وہ سعودی عرب کو دینے کے چینہ ہی دے چکی ہے نیو اے سی فارم ہوگا تو میڈل ایس میں پھر سے تین لڑائیں ہوں گے پہلے تو آپ سنی شیعہ چل رہی ہے ایران سعودی اب وہ سنی سنی بھی چلے گی ٹرکی اور سعودی اگر نیو اے سی فارم ہوگا تو بھی پلسین پہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی کشمیر پہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا کوئی پرمننٹ یقین نہیں ہے ارتوگان جو پریسیجنٹ ہے ٹرکی کے وہ کل تک چینہ کو گالیاں دے رہے تھے آج ان کے ساتھ ہے نیو اے سی فارم ہونے سے مسلمانہوں کا ہی لاز ہے کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوتا فیلحال تو کوئی افیشل انفرمیشن نہیں ہے وہ ایسی فام ہونے کا السلام علم ورسلین والحمدللہ رب العالمين